حضرت یوسف بن حسن رحمتالطولہ لہے فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں اللہ کے ولی کے ساتھ کسی طلاب کے کنارے حاضر تھا اجانک ہماری نظر ایک بہت بڑے بچھو پر پر اتنے میں ایک بڑا سا مینڈک طلاب سے نکل پڑا بچھو اس مینڈک پر سوار ہو گیا اب مینڈک تیارتا ہوا طلاب کے دوسرے کنارے کی تب بڑھنے لگا یہ منظر دیکھ کر ہم تیزی سے طلاب کے اس پار جا پہنچے کنارے پر پہنچ کر مینڈک نے بچھو کو اتار دیا پچھو تیزی سے ایک سم چل دیا ہم بھی اس کے اس کے تعاقب میں یعنی پیچھے پیچھے روانہ ہوئے تو کچھ دور جا کر ہم نے ایک لرزا خیز منظر دیکھا ایک نوجوان نشے کی حالت میں بے ہوش پر آ تھا اچانک ایک خوفناک سام کہیں سے آ نکلا اور اس نوجوان کے سینے پر چر گیا اور اس نے جو ہی اسے دسنا چاہا بچھو نے اس پر حملہ کر دیا اور ایسا زہریلا ڈنگ مارا کہ خوفناک سام زہر کے اثر سے تل ملاتا ہوا یعنی بے چین ہو کر نوجوان کے جسم سے دور ہٹ گیا اور ترپ ترپ کے مر گیا بچھو کالاپ کے کنارے آ کر اسی مینڈک پر سوار ہو کر دوسرے کنارے کی تپ روانہ ہو گیا وہ نوجوان بھی تک نشے میں بے ہوش پر آ تھا اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے دیکھا آپ نے مینڈک سوار بچھو نے کس طرح نشے میں دوہت چرابین و جوان کو اللہ رب العزت ازوجل کی رحمت سے خوفناک سام کی مصیبت سے بچایا یقینا رب رحمت ازوجل کی حکمت کو سمجھنے سے ہم کاثر ہیں اس کے ہر ہر کام میں حکمت ہوتی ہے کسی کو مصیبت میں مبتلا کرنا بھی حکمت تو کسی کو بے طلب مصیبت سے بچا لینا بھی حکمت بعض اوقات بندہ مصیبت میں فنسا ہوتا ہے تو رب کی بارگاہ میں جھکتا اور اس کی عبادت کی طرف فرق کرتا ہے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ ازوجل جب سر پر آپ پہنچے والی مصیبت سے حفاظت کر کے احسان فرماتا ہے تو بندائب نہ فرمان توبہ فرمان ہو جاتا ہے جیسا کہ اس حکایت مینڈک سوار بچھو سے ظاہر ہوا گناہوں کا ہے سرور آہ ہر گھری یارب کر افو ہائے اجل سر پہ ہے گھری یارب سر پہ ہے گھری یارب